بینہ سرجری کے سلپ ڈسک کا علاج اگر آپ کا ایم آرائی ہوا ہے اور اس میں سلپ ڈسک آیا ہے اور آپ کو سمٹمز ہیں کہ جیسے درد ہاتھ میں جا رہا ہو یا پیر میں جا رہا ہو شاٹکہ ہو یا سنپن بھاریپن یا جھنجنی ہو رہی ہو تو گھبرائیے مت 95% لوگوں کو کبھی بھی سلپ ڈسک کے لئے سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ہم ریسٹ سے، میڈیسن سے، ایکسائزز سے اور فیزو تھرپی سے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں اگر آپ کو سلپ ڈسک ہے اور درد کافی زیادہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے شروع میں دو سے تین دن کے لئے ہم آپ کو ریسٹ کرنے کو بولیں اسی دوران ہم آپ کو انٹی انفلمیٹری میڈیسنز جس میں کی سٹیرویڈل یا نون سٹیرویڈل دونوں طرح کی میڈیسنز آتی ہیں پین کی میڈیسنز، مسل ریلیکسنٹ یا پھر نرو کی میڈیسن جو کی خاص طور سے نص پہ کام کرتی اور درد کو کم کرتی ہے یا پوری طرح سے ہٹا دیتی ہے اس طرح کی دوائیاں دیتے ہیں جب آپ کو تھوڑا آرام آ جاتا ہے ہم آپ کو فیزو تھرپی پہ شروع کراتے ہیں جس میں کی ہم الیکٹریکل نرو سٹیومیلیشن یا لیزر تھرپی ریکمینڈ کرتے ہیں جو کی پانچ سے سات دن میں ہی درد کو کافی حد تک کم کر دیتی ہیں اس دوران ہم دوائیوں کو چالو رکھتے ہیں depending on your pain اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوائی ہو سکتا ہے ہم سات دن کے لیے دیں دس دن کے لیے یا تین ہفتے کے لیے جب آپ کا pain اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ آپ normal activities ساری کر پائیں گے تب ہم پیشنٹ کو allow کر دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے چلنا یا کرسی پہ بیٹھنا آفیس جانا شروع کر دیں لیکن شروع میں ہم پیشنٹ کو آگے جھکنا یا وزن اٹھانا اس طرح کے چیزیں کرنے کی ہدایت نہیں دیتے سوتے سے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی پیٹھ پہ سوئے اور ناکی پیٹھ پہ کیونکہ پیٹھ پہ سونے سے بھی ڈسک پہ دباؤ زیادہ بڑھتا ہے اگر آپ کو اس طرح کے symptoms رہتے ہیں اور آپ دیرے دیرے medicine سے exercises سے fisioterapie سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر دو سے تین ہفتے میں ہی ہم آپ کی proper exercises بھی شروع کر دیتے ہیں exercises میں normally ہم extension اور core muscle strengthening کیسی exercises شروع کراتے ہیں جس سے کہ دیرے دیرے muscles strong ہوتی ہیں nerve کے آس پاس کا pressure کم ہوتا ہے اور mass patient میں سوجن گھٹتی جاتی ہے یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ future میں اگر آپ کی muscles strong رہیں گی تو ڈسک اپنی جگہ سے ہلنے کا chance کم ہو جاتا ہے normally سارے ہی مریج چار سے چھے ہفتے میں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور تب ہم ان کی دوائیاں بھی بند کر دیتے ہیں exercises چلنے دیتے ہیں اور وہ اپنی normal life میں آ جاتے ہیں جہاں پہ کیا آگے جھکنا یا سمان اٹھانا بھی allowed ہوتا ہے اگر آپ کو چار سے چھے ہفتے میں دوائیوں سے rest سے physiotherapy سے exercises سے آرام نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو selective nerve root block injection یا پیلول injection کی سلا دیں جو کی x-ray vision کے انڈر ہم operation theater میں دیتے ہیں یہ قریب 15 minute کا ایک procedure ہوتا ہے جس میں کہ ہم local anesthesia میں x-ray vision کے انڈر دیکھتے ہوئے ایک injection دیتے ہیں جو اس nerve کی specific point پہ دیتے ہیں تاکہ کی patient کا درد جو ہے وہ کم ہو جائے یا پوری طرح سے چلا جائے یہ injection کافی effective ہے 70-80% لوگوں کو اس سے ترنت آرام آ جاتا ہے صرف ان situations میں جبکی rest medicines exercises physiotherapy injection لے کر بھی فائدہ نہیں ہے تب ہو سکتا ہے surgery کی ضرورت پڑے surgery کے بڑے ہی specific indication ہوتے ہیں جیسے ہاتھ یا پیر میں سنپن یا بھاریپن اتنا بڑھ جانا کی چلنے میں دکت ہو balance بنانے میں problem ہو یا کمجوری آ رہی ہو شریر کے کسی بھاگ میں یا پین اتنا زیادہ ہو کی جو دوائیوں سے exercises سے control نہ ہو پا رہا ہو یا پھر اگر motion یا urine میں دکت ہو رہی ہو جس کو کیوم kodakwina syndrome کہتے ہیں تب ہی surgery کی ضرورت پڑتی ہے ان چار یا پانچ situations میں ہی surgery ایک absolute indication بنتا ہے otherwise 95% لوگوں کو surgery کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کے بھی MRI میں slip disk آیا ہے تو اپنے spine surgeon کو یا physician کو دکھائیں جو کی آپ کا علاج شروع کریں گے اور گھبرائیے مت سب کو surgery کی ضرورت نہیں پڑتی Thank you